بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذویوں سے جسکور کے کارپ پروگرام کے ساتھ سید یای حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے دورہ انگلنڈ کی شروعات سے قبل ہی یہ بات تہہ ہو چکی تھی کہ ٹیسٹ وکٹ کیپر محمد رزوان بطور وکٹ کیپر قومی ٹیسٹ ٹیم کی پہلی چوائس ہوں گے اور سابق ٹیسٹ کپتان سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر سرفراز احمد کے لیے ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہے رزوان کا ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے بھی اپنی گفتوگو میں برملہ اعتراف کیا تھا دیکھے آئے ہیں رزوان نے اسٹریلیا میں اچھی بیٹنگ بھی کی ہے ابھی یہاں پہ کیپنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑ اچھی کر رہے ہیں تو ہم یک دم سے یہ نہیں کر سکتے کہ رزوان کو سرفراز کیونکہ ہمارا بڑا ایکسٹرارڈری پلیئر رہا ہے اور ابھی آگے بھی انشاءاللہ پرفارم کرے گا پاکستان کے لیے اور جس طرح سے وہ میند کر رہا ہے تو مجھے اس نون کا بہت آگے کافی سال نظر آ رہے ہیں سرفراز کے جو کہ وہ پاکستان کو سرفر کر سکتا ہے تو میرے خیال میں ابھی فیلال کیونکہ رزوان نے پرفارمس دی بھی ہے اور اس کو بھی اتنے میچز نہیں ہوئے کھیلتے ہوئے تو اس کو ظاہری بات ہے اس کو بھی فیر چانس ملنا چاہیے اس نے جب سرفراز پاکستان ٹیم میں تھا تو اس نے پاکستان اے کی طرف سے بہت سارے رنز بنائے تھے لیکن کیونکہ آگے جگہ نہیں بن رہی تھی تو اس نے ویٹ کیا اب اس کو موقع ملے اور وہ پرفارم کر رہا ہے تو جس فارمنٹ میں اگر وہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ پورا اس کو موقع ملے بعد یہی خط نہیں ہوئی انگلنڈ پہنچنے کے بعد ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی یہی لائن دی کہ قومی ٹیم کی پہلی چوائز محمد رزوان ہے دلچسپ امر یہاں یہ تھا کہ بابر آزم ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نہیں ہے البتہ وہ ٹیسٹ ٹیم کے فیصلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کا جہ چک تھک ہوں اور وہ آرے ہیں تو بکڑ گی پرکا یہ ہے کہ ہم برکائی پرکائی جانگے اور زوجانے کو پرکائی کریں گے اور بھنگے کیونکہ پچھلے ہیں ہمیں چی پرکائی دیے اور پھر ان یہاں پہ ہوم سیریز میں بھی سماعی ساتھ تھے اور میرے خیال سے ان کو پراپر موقع دینا چاہیے اور ہمارا یہ ہے کہ اب بھی وہ آئیں گے پھر اب بھی کوریٹین میں رہیں گے پاکستان ٹیسٹ و پاکستان ٹی ٹوئنٹی وانڈے ٹیم کے کپتان کے ان بیانات کے بعد بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز احمد زینی دباؤ کو شکار ہے ماضی میں بہت اور کپتان انگلنڈ جانے والے سرفراز احمد کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی خدر مشکل دکھائی دے رہی ہے اور دور انگلنڈ میں پریکٹس نیچوں میں سرفراز احمد کا بیٹ عامل دکھائی دے رہا ہے دوسری جانے محمد رزوان ہے جو کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مضبط آنے کی وجہ سے اسپیشل پلین میں ٹیم کے ساتھ انگلنڈ کا سفر نہیں کر سکے تھے ان کو ٹیم مینجمنٹ کی مکمل تھپکی اور اعتماد حاصل ہے جس کی وجہ سے ان کا بلے بازی میں اعتماد بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس طرح کے بعد دارمی میں بھی محمد رزوان نے اندہ بیٹنگ کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے دارمی کے پریکٹس مائچ میں محمد رزوان نے پاکستان ٹرکٹ بورڈ وائٹس کی جانے سے سنسری سکور کی ہے محمد رزوان نے 169 گندوں پر سو رنس کی ایننگز کھیلی ہے دورہ انگلنڈ میں ویکٹ کیپر کے لیے سرفراز احمد اور محمد رزوان میں مقابلہ جاری ہے لیکن محمد رزوان کو ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کی حمایت کے ساتھ ٹیم کے ہاتھ کو چیف سیلیکٹر میز باول حق کی مکمل آشورباد حاصل ہے جبکہ محمد رزوان پریکٹس میچوں میں مسلسل پرفارمنس کر کے اپنا کیس نہ صرف مضبوط کر رہے ہیں بلکہ سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی کو مشکل بنا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرفراز احمد انگلنڈ میں ٹیسٹ سیریز دیکھ کر واپس آتے ہیں یا ان کو موقع مل پاتا ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہوا سرفراز احمد کے حق میں چل نہیں رہی اور اسی لیے کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی رات ہیں ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد کچھ بات کریں گے ویسٹ انڈیس کے دورہ انگلنڈ کی پہلا ٹیسٹ ماچ ساؤتھ ہنٹن میں جیتنے والی ویسٹ انڈیس کی ٹیم اول ٹریفرڈ مانچسٹرہ جو کہ لنکاشاہ کاؤنٹی کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں ویسٹ انڈیس کی ٹیم انگلنڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ ماچ میں ناکامی سو دو چار ہوئی ایک ایسا ٹیسٹ ماچ جہاں اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا انگلنڈ کے آل راؤنڈ آب بین سٹوک جو کہ ساؤتھ ہمٹن ٹیسٹ ماچ میں جو روٹ کی ادم موجودگی میں ٹیم کی قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے شاندار کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور انگلنڈ کی جیت میں بین سٹوک نے ویسٹ انڈیس کے خلاف مانچسٹر ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا بین سٹوک نے پہلی ایننگز میں ایک سو چھہتر رنس کی شاندار اور جورت مندانہ ایننگز کھیلی ویسٹ انڈیس کے خلاف پہلی ایننگز میں سٹوک نے افتیرہ آورٹس کیے اور ایک وکٹ کے حصول میں بھی کامیاب رہے تھے اس ٹیسٹ ماچ میں دوسری ایننگ میں بین سٹوک نے بطور اوپننگ بیکس مین جوز بٹلر کے ساتھ میدان میں خدم رکھا اور اٹھتر رنس برانے میں کامیاب ہوئے تھے اس ٹیسٹ ماچ کے دوران دوسری ایننگ میں آل راؤنڈر نے تیس رنس کے وست دو وکٹ کی پرفارمنس بھی پیش کی میچ میں کل دو سو چوان رنس اور تین وکٹ حاصل کرنے والے بین سٹوک ماچ کے بہترین کھلاری بھی قرار پائے ہیں اس وقت ہم سیدھا لندن چلیں گے جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر یاسر عرفات خوش آمدید کہیں گے آسر آپ کو اور یہی امکان تھا یہی امیتی کہ باؤنس بیک کرے گی سیریز میں ہوم انگلیش ٹیم اور ایسا ہی ہوا لیکن ایسا لگا کہ ون مین آرمی کے ساتھ وست انڈیز کے خلاف کھیل رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم اس بات سے اتفاق کریں گے جی بہت شکریہ بلکل پہلے میچ کے بعد کافی کچھ ان کو کافی ایسا بس پرکٹ بھی ہوئی اور ان کو سیکھنے کافی موقع ملا اور جو خلطیاں انہوں نے کی تھی کہ ٹاس جیپ کے جسرہ انہوں نے خود بیٹنگ کر لی تھی اس کے بعد جو سیلیکشن ہوئی تھی جس میں جسرہ انہوں نے سٹورٹ براڈ کو پہلے میچ سے ڈروپ کیا تھا تو وہ جلدی ریلائز ہو گیا کہ وہ کتنے اہم ممبر ہیں سٹیپ کے اور انہوں نے دیکھا اس میچ میں جسرہ انہوں نے بولنگ کی اور وہ کافی ڈیفرنس تھا اس میچ کا اور اس کے علاوہہ بن سٹوکی جسرہ آپ نے بات کی ان کی پرفارمنسز اور ڈسکیشن کافی چل رہی تھی کہ جی ورلڈ ٹیسٹ ٹرینکنگ آپ دیکھیں آج بلکہ ٹیسٹ ٹرینکنگ پہ آئی ہے تو نمبر ون میں ٹیسٹ ٹرینکنگ میں جو آرانڈوز بیگ بن سٹوکر نام نمبر ون پہ ہے تو ان کی واضح مطلب جو ہے پرفارمنس سامنے ہے بیٹنگ میں دیکھیں بولنگ میں دیکھیں آپ کہ اس پورے پانچ روزہ میچ میں آل بلکل یاسر آپ کی بات سے اتفاق کروں گا لیکن پہلا ٹیسٹ ٹرینکنگ جو روٹ کھیلے نہیں تھے اور ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ جو کہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے سیریز میں ایک عام تاثر یہی ہے لیکن اگلی اس پچھلی سیریز کو ہم دیکھیں اس سے پہلے جو انگلینڈ کی ٹیم ماضی میں نیوزلینڈ، انگلینڈ یا پھر جنوبی افریقہ کے خلاف کے لیے مورو لیس اسی بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ وہ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیا ہیں لیکن جو روٹ کی واپسی ہوئی ٹیم کی بیٹنگ کو سٹیک کام ملا لیکن وہ بڑی انگلینڈ نہیں کھیل پا ہے لیکن ساتھ ساتھ جوز بٹلر جو کہ انگلیش بیٹنگ لائن اپ میں بین سٹوک کے بعد انتہائی اہمیت کے حامل بلے باز ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ انگل میں ان کو تیز رنس کرنے تھے وہ ایک بھار جاتی ہوئی گیند کو انسائیڈ ایج کے ذریعے بولڈ ہو گئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جوز بٹلر کو بھی اب پرفارم کرنا ہوگا بلکل آپ نے سہی کہا کہ بیٹنگ جو ہے بڑی فریجائل ہے سپیشلی ٹیسٹ کی انگلینڈ کا جو آج کل جو اسی بی کا سب سے جو بڑا جو ٹارگٹ وہ یہی ہے کہ جو ان کی بیٹنگ ٹیسٹ کی جو بیٹنگ ہے اس کو انہوں نے کس طرح بہتر بنانا ہے کیونکہ وندے کی آپ دیکھیں کتنی بیلنس ٹیم ہے ٹی ٹوانٹی کی بہتر ہی بیلنس ٹیم ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں سپنگ باولنگ دپارٹمنٹ ان کا بڑا ویک ہے اور اس کے بعد یہ جو بیٹنگ ہے بڑی فریجائل ہے مگر سب سے اچھی جو ایسی بی کی انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی یہ ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو جب چانس دیتے ہیں تو مکمل کوئی اگر چھے میچوں کی سیریز ہے یا تین میچوں کی سیریز ہے تو مکمل چانس دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک میچ کی پرفارمنس یا دو انہیں کی پرفارمنس من کو ڈروپ کر دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جانی بیسٹور کو دیفنیٹی مس کر رہے ہیں کسی حد تک مگر وہ پاکستان کے خلاف میں بھی ان کو ٹرائے کریں گے یاسر ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی سیریز پر ہم بات کر رہے ہیں اگر اس ٹیسٹ سیریز میں ہم انگلینڈ کی باولنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کی باولنگ لائن اپ میں بڑے نام شامل ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں چھ سو وکٹوں کے قریب ہیں پہلے فاس بولر بننے کے جیمز انڈرسن ان کے ساتھ سٹوارڈ براڈ ہیں جو فرا آرچر ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے ساؤتھ انٹرن ٹیسٹ میچ میں شکست کے بعد انگلیش ٹیم مینجمنٹ نے اپنی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی تھی اور فاس بولنگ کے اعتبار سے بڑی اہم تبدیلیاں تھی اور مارک وڈ نہیں کھیلے تھے کرس ووکس ٹیم میں آئے تھے اس کے علاوہ کرن ٹیم میں واپس آئے تھے اور اس کے ساتھ جیمز انڈرسن کو ڈراپ کیا گیا جو فرا آرچر جو تھے وہ بائیو سیکیور ماحول کی خلاف ورزی کرنے کے مرتقب خرار پائے تھے اور وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے تھے یاسر اس ٹیسٹ میچ میں اگر ہم دیکھیں ایس کمپیر ساؤتھ ہیمٹن تو انگلینڈ ایک نئے پیس اٹیک کے ساتھ ایکشن میں تھا نیا پیس اٹیک اس سیریز کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں انہا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سٹوارڈ براڈ انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت بھی کیا پھر بہت خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اگر میں بات کروں کرس ووکس کی انہوں نے یہاں پر بھی اپنا تاثر چھوڑ کر گئے اس ٹیسٹ میچ میں اب آپ کو لگتا ہے کہ مارک بوٹ کی ٹیم میں واپسی کو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے فیلال نہیں لگ رہا کہ جو فرا آرچر جو کہ ایسر سیریز میں بڑی اندہ بال ڈال رہے تھے ان کو تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ میں جگہ دے گی ویننگ کامبینیشن کو آپ کو لگتا ہے کہ انگلنڈ کانٹینیو کرے گا یا آپ کو کوئی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے مگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آئیسٹ پاکستان ٹیم کو بھی یہ چیز یہاں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو یہ جو کرکٹ ابھی ہو رہی ہے یہ بائی سپیور ماحول میں جو آپ دیکھیں ٹیسٹ میچ کے دوران تین دن کا گیپ ہے تو یہ بڑا کروشل ہوتا ہے اسپیشلی فور در فاس بولر کہ ان کی باڈی ریکوور کرتی ہے کہ نہیں کرتی جیمز انڈرسن کی آپ نے باپ کی وہ ان کو جو ریسٹ کیا اس کا ریزن میرے خواہ سے یہ ہے کہ وہ چھے کے ساتھ میرے بات ٹیسٹ میچ کھے لے بیچ میں کونٹی کرکٹ بھی نہیں کھے لے تو میرا نہیں خیال اٹھتیس سال ان کی عمر ہے تو ان کی ریکووری میں ان کو ٹائم چاہیے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کو اس ٹیسٹ میں ریسٹ دیا گیا تو پاکستان ٹیم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے پلیرز کو اپنے سپیشلی بولرز کو کس طرح وہ روٹیٹ کریں گے میچ بے میچ جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک کمبینیشن اگر تین پلیئر اگر کھیل دیں تو وہی سارے میچز کھیل جائیں گے میرے خیال سے روٹیشن پالیسی کرنے چاہیے سپیشلی فارس بولرز کے لیے کیونکہ جو بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے وہ ریکووری کا بہت کم ہے تین دن کا ٹیسٹ میچز میں لیکن یاسر اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے وہ بولرز جو کہ انگلینڈ میں ٹیم کے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اگر ہم فرنٹ لائن بولرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر شاہین ہیں نصیم ہیں عباس ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کی فائنل لائن اپ کا حصہ ہوں گے پھر عمران خان جو تھے وہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی وجہ سے سپیشل پلین میں ٹیول نہیں کر سکے تھے اب وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں واب ریاض ہیں سہیل ہیں اس کے ساتھ فہیم اشرف ہیں اور عثمان خان چنواری ہیں یہ وہ بولرز ہیں جو کہ اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور ان کو انٹرا سکارٹ پریکٹس میچوں میں کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ تین دن کا وقت ہوگا اتنی جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو جیل کرنا مشکل ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی بہت سارے فاز بولوں کو ٹرائے کرنا پڑے گا بلکل ڈیپینڈنگ کے اگر فرس نسیم شاہ جس طرح آپ دیکھیں وہ ینگ سٹر ہیں ان کی ایج کافی ینگ ہے بنسبت عباس کے آپ دیکھیں ان کی تھوڑی ایج زیادہ ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے پانچ دن میں سیکنڈ انگ میں یا سیکنڈ سپل جب آکے انہوں نے بولنگ کی تو ان کی پیش میں کتنا ڈیفرنس آیا کہ انہوں نے ایفیکٹیو رہے نسیم شاہ کا ہے تو یہ ہے ینگ ایج زیادہ تو اسی ایشو میرے نہیں خیال اس میں ہوگا اور ایون شاہین شاہ ان کی بھی ایج زیادہ ہے مگر اگر جو تھوڑا بیکر لنگ کی ہوگا کہ آباس اگر ایک میرے میں اچھا پرفارنگ کرتے ہیں مگر وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ انہوں نے سیکنڈ سپلز کیسے کی ہیں سیکنڈ انگ میں بولنگ کیسی کی ان کی باڈی ریکاور کر رہی ہے کی نہیں کر رہی بجائے کہ ان کو دوسرا میچ فر تس ایک آف کے وہ جو بولر اچھے ہیں ان کو کھلا دیا جائے اور وہ ان کی پرفارنس اس طرح نہ آسکی جتنا آج اس طرح آنی چاہیے تو یہ کافی چیزیں میٹر کرے گی یاد ہے یاد ہے یاد ہے آپ سے تھوڑی سی محمد عامر کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا محمد عامر نے پہلے نہ کی اب ان کو مزباول حق کی خصوصی درخواست پر جو ہے وہ انگلینڈ بلانی کی تیاریاں جو ہے قریباً مکمل ہو چکی ہیں لیکن بشمول میرے کرکٹ ایکسپرٹ اور سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر کی ٹیم میں شمولیت پر خاصے تحفظات رکھتے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیم کی جب آپ کو ضرورت ہو اور آپ دستیاب نہ ہوں تو پھر ایسے کھلاریوں کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ملکل یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان سے کھیلنا ایک تو اعزاز کی بات ہے اس سے بڑی پیچیر ہو نہیں سکتی تو اگر کوئی فلیر اگر انٹرسٹیز نہیں ہے تو اس کو کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ اویلیبل ہیں جو میسٹی کھیلتے ہیں جو پروٹ فارم کرتے ہیں ان کو موکہ دینا چاہیے ایسے موکوں پہ جب وہ اپنے آپ کو اویلیبل شو کرتے ہیں پروٹ فارم سیز شو کرتے ہیں یہ پالیسی پی سی بی کی طرف سے ہونے چاہیے اور پی سی بی کو اس چیز پر سٹینڈ اور اس چیز کا ایک پروپر ڈیسیئن اس کا لینا چاہیے تاکہ ان فیوچر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی بھی پلیئر اٹھ کے کہے کہ میں نے ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیل لی یا میں نے ٹی ٹوڈ ٹی اوانڈے نہیں کھیل لی یہ پلیئر کی ڈسٹری اگر وہ خود چاہتا ہے کہ میں نے نہیں کھیل لی تو آپ کو کسی کی منتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یافر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سیریز تھی جہاں پر آپ آمیر کو سیکنڈ فیز میں اس دورے کے موقع دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نہ بھی بلاتے ہیں آمیر کو تو کوئی فرق پڑنا نہیں تھا آپ کے پاس آوریٹی پلیئر وہاں پہ موجود ہیں جو ٹی ٹوڈ ٹی کے لیے آپ کے جو تین میچز ہیں کوئی اتنا بڑا ایونٹ بھی نہیں ہے کوئی آئی سی سی ایونٹ بھی نہیں ہے تین میچز ہیں تو آپ کے پاس آوریٹی پلیئر موجود ہیں مہاں پہ کافی تو آپ بغیر اس کے بھی جا سکتے تھے بگر بس وہ ہاری سروپ کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے جو ٹیسٹ پوزیٹیو آنا شروع ہو گئے جس کے بجائے سے وہ جا نہیں سکے تو فرمیلٹی ایک تھی کہ انتیس پلیئر کو آپ نے بلانا تھا تو آپ کے بس آپشن تھی جس بجا سنان بلایا یاسر عرفات صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے انگلینڈ ویسٹنڈی سیریز کے ساتھ پاکستان کے انگلینڈ کے ساتھ آنے والے میچوں کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے فلحال آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج ہے اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے اجازت دیجئے اللہ حافظ